السلام علیکم ایجی آج ہم جا رہے ہیں راسل قیمہ جو ہمارے گھر سے ایک گھنٹے کی دوری پر ہے تو بیسیکلی آج محسن بہت اچھا ہے اور ونٹر چلوئے جیسے کہ اب جب جانتے ہی ہوئے میں ابھی ونٹر چلوئے ہر جگہ ونٹر چلوئے ہی ہوئے کیا بات تو ہم جا رہے ہیں خوبصورت راستے کو ہم انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو راستے میں پڑھی تھی مسجد تو ہمیں اثر کی نماز پڑھنی تھی تو ہم نے پڑھ لی نماز اور یہ بیو دیکھیں بہت ہی پیار ہے خوبصورت سا ہے بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوایں جو ہے وہ چل رہے تھی بہت ہی اچھا فیلنگ آ رہی تھی وہاں پہ تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے کر لیا تھا تھوڑا سا شوٹ تو یہ دیکھیں ہاں پہ کسی نہیں کی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو نماز اور فوٹو شوٹ کرنے کے بعد ہم واپس اپنے سفار پہ نکل گیا ہے اور ہم اپنے منزل کے طرف چل دی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا اچھا بیدر اور اچھا موسم ہو رہا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم یہ پہاڑ ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی اور ہی جگہ مجھے تو انگی کی بہت یاد آگئی اور پھر ہم آگے چل دیئے چلی جائے تھے کہ ہم پیارا راستہ کسی لگ رہا تھا ختم ہی نہیں ہو اور پھر ہم آگے بڑھتے گئے اور پچھلو ہو گیا ہے یہ پہاڑوں کا سلسلہ تو ہم جا رہے ہیں راسل کیامہ کے جبل جیز میں جو ایسا لگتا ہے کہ لڈاک میں ہم ہم بھی تینے خوبصورت پہاڑے ہیں ماشاءاللہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہی ٹہر جاؤ اور یہ وقت یہ ہی رک جائے اور یہ راستہ کبھی ختم ہی نہیں ہو تو ہمارا جو ایک گھنٹے کا سفر تھا وہ ہم نے دو ڈھائی گھنٹے میں کمپلیٹ کیا کیوں کہ میں بیچ میں شوٹ کر رہی تھی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور پوٹوز لے رہے تھے ماشاءاللہ سے وہ لوگ بھی وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت آپ انجوائے کریے اس خوبصورت سے ویو کو الحمدلہ یہ جبل جیس کے پوائنٹ پہ ہم نے دھائی گھنٹے میں پہنچ گئے ویسے تو ایک گھنٹے میں تھا لیکن ہم رکھتے رکھاتے کھاتے شوٹ کرتے آئے تو ماشاءاللہ سے آپ کو اچھا لگا ہو یہ ویڈیو تو آپ نے انجوائے کیا ہو یہ سینری یہ ماؤنٹن اور یہ جبل جیس کے بیوٹیفل بیوٹیفل سینریز کو آپ نے انجوائے کیا ہو اگر اچھا لگا ہو ویڈیو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب